محمد علی ردولوی صاحب کا مضمون ہے بیوی کیسی ہونا چاہیے مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں بری بیوی کوئی مجھ کو دکھا دے تو میں اس سوال کا جواب دوں میں اس کا بھی دعوے دار ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بدصورت عورت بھی نہیں دیکھی آنکھیں رکھتا ہوں دنیا دیکھی ہے اگر ہوتی تو آخر میں نہ دیکھتا ہمارے پڑوس میں ایک میاں بی بی رہتے ہیں جن کا جوڑا پوری طور سے مل گیا ہے یہ دونوں آدمی انتہا درجے کے کاہل پرلے سرے کے جھوٹے اور حد کے ناکارے ہیں مگر جب دیکھئے دونوں کمریوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں گل بھائیاں ڈالے بیٹھے ہیں ان کے دو بچے ہیں کسی نے ان بچوں کا دھویا ہوا موں کبھی نہیں دیکھا کپڑے ان لوگوں کے تن پر سے کٹ کے گر جاتے ہیں مگر دھو بھی کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی بچوں کے کپڑوں میں ذریع سے پھونک بڑھ کے نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتی اور پھٹ کر الہدہ ہو جاتی ہے مگر سوئی تاغیں کی شرمندہ نہیں ہوتی میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھا تمہارے میاں تم کو چاہتے ہیں کہ انہیں لگی اتنا چاہتے ہیں کہ کھانا لیے بیٹھے رہتے ہیں مگر بغیر میرے نہیں کھاتے دوسری مثال محبت کی یہ دی کہ کل صبح بٹیر کے شکار کو جا رہے تھے میں نے کہا ذروز جاتے ہو مگر کبھی ایک پر بھی گھر میں نہ آیا بس غصے میں ایک ڈنڈا میری پیٹ پر رسید کیا میں بھی دو پہر تک مو پھول آئے رہی نہیں بولی تب دوڑے گئے تیل کی جلیبیاں لے آئے تب میں بولی کسی رانڈ بیوہ کے یہاں ایک توتہ پلا تھا وہ ہر وقت اس عورت کو مغلضات سنایا کرتا تھا ایک دن ان کے یہاں پیر صاحب تشریف لائے توتے کس ان کا کہنے لگے اری تیرا توتہ تو بڑا فخاش ہے پھنجرہ کھول دے یہ اڑ جائے کہنے لگی رہنے دی جہاں میاں صاحب گھر میں مردوے کی ایسی بولی تو سنائی دیتی ہے میرے دوست ایک ڈپٹی صاحب کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ دورے پر تھے میں ان سے ملنے گیا معلوم ہوا کہ ڈپٹی صاحب غسل فرما رہے ہیں یہ بیٹھے رہے ہیں جب دیر ہوئی تو انہوں نے پھر دریافت کیا معلوم ہوا ابھی تک غسل میں ہیں سرکاری کام تھا جس کے ناتمام رہ جانے میں دونوں کی بدنامی تھی اس وجہ سے سنگ آمد سخت آمد انتظار کرتے رہے مگر ڈپٹی صاحب آج نکلنے کا نام لیتے ہیں نہ کل ان کی آنٹیں کل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں مگر ان کی برامدگی کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی خیر گھنٹوں کے بعد طلبی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی صاحب دفتر کے پاس کرسی پر بڑی شان سے تشریف فرما ہے مسلوں کا ڈھیر لگائے مگر خالی پتلون اور کھڑا میں پہنے بیٹھیں کام پورا کر کے جب یہ باہر نکلے اردلی سے اس انوکھی وضع کا سبب پوچھی بیٹھے معلوم ہوا کہ بیگم کو کسی بات پر غصہ آ گیا انہوں نے حکم دیا کہ آج اس مونڈی کاٹے کو کپڑے نہ دیے جائیں خیال تو کیجئے جاروں کا مہینہ خیمے کی زندگی لیکن اگر ڈپٹی صاحب کو یہ باتیں پسند دیں تو ہم آپ درا ماننے والے کون پیٹر پندر نے لکھا ہے کہ اس کارٹلینڈ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی بیوی کو مارتا ہے مجھے ایسا جوش پیدا ہوا کہ میں گھر میں گز گیا اور اس عورت کو بچانے لگا میرا یہ کرنا تھا کہ دونوں میرے اوپر پلٹ پڑے اور مجھ کو باہر کر دیا لیجے صاحب ہم تم راضی تو کیا کریں قاضی کیوں صاحب اگر کسی کو فتنہ و فساد والی زندگی پسند ہے اور ایسا ہی شریک زندگی بھی پسند ہو تو ہماری آپ کی پسندیدگی یا نا پسندیدگی کیا چیز ہے آپ کو اکثر اس طرح کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا گیا ارے یا الہی یہ ہاتھ تھکیں تن تن کوہ ٹپکے مچ مچاتی کھاٹ نکلے تب میرے دل میں تھنڈک پڑے اڑوسی پڑوسی ادھر ادھر کھڑے نفرین کر رہے ہیں کہ بھائی کیا برے لوگ ہیں کیا کتے بلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیجے صاحب شور و شغم مٹ گیا میاں نکل کر اپنے کام پر چلے گئے بھی ہمسائی کچھ تو ہمدردی کرنے کے خیال سے اور کچھ زیادہ ٹوہ لینے کی کھڑکی کی طرف سے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ ایک طرف کا گال سو جاوائے آنکھوں کی لالی باوجود مو دھونے کے ابھی مٹی نہیں ہے حال تو سب پہلے سے جانتی تھی مگر انجان بن کر پوچھنے لگیں اے بہن کیا ہوا جواب ملا بہن کیا کہیں آپ ہی لڑے آپ ہی خفا ہو کر چلے گئے کھانا بھی نہیں کھائے یہ دیکھو ویسے ہی رکھا ہے پان کی ڈبیا بھی نہیں لے کے گئے جی کرتا ہے کہ دن بھر بن پان کے رہیں گے موں سابن ہو جائے گا لیجے صاحب یہ تو گئی تھی کہ وہ میاں کی اگر ایک برائی کریں گی تو ہم دست کریں گے وہاں رنگی دوسرا دیکھا ایک میرے مرہوم دوست کہا کرتے تھے کہ بی بی کے نازو انداز ہر طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات ناقابل معافی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی کبھی مر جاتی ہیں اس کے مقابل میں دوسرا قصہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے بیان دیا کہ میری بی بی دو ہی برس کے اندر داغ مفارقت دے گئی ذرا سا لڑکا ایک پھوسڑا اپنی نشانی چھوڑ گئی میری ایک بڑی سالی تھی جو شاید اسی انتظار میں پہلے سے رنڈاپا کہہ رہی تھی خوشدامن صاحبہ کہنے لگیں میاں تمہاری سالی موجود ہے اگر اقت کر لیتے تو مردہ رشتہ پھر زندہ ہو جاتا میں نے بھی سوچا جب وہ جوان جہان نہ رہی تو یہ ادھر کیا رہے گی لاؤ کر بھی لو لڑکے کی خالہ ہے بچہ بھی پل جائے گا جہیز بھی اچھا خاصا ہاتھ لگ جائے گا ان کے ملنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہمسن ڈھون لیں گے لیجے صاحب اقت ہونے کو ہو گیا مگر وہ آج مرتی ہیں نکل وہ تو پہلے ہی سے بوڑی تھی میرے بھی دانت گر گئے مگر وہ جانے کا نام نہیں لیتی ادھر میں کہیں سفر کو تیار ہوا ادھر وہ امام زامن لیے دیوڑی پاس پہنچ گئی ان صاحب کا بیان ہے کہ بڑی بی بی کے منے سے تو مایوسی ہوئی چکی تھی میں نے یہ وطیرہ اختیار کیا کہ ادھر انہوں نے امام زامن باندھا ادھر میں نے بھی ایک چیتھڑا لے کر ان کے دانیں بازو پر باندھیا اور کہنا شروع کیا خدا تمہارے سائے میں ہمیں پروان چڑھائے اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر ان صاحب کو کہیں ہم نے صلاح دی ہوتی کہ بڑی سالی سے کر لو تو خدا واسطے ہمیں تو بدنام ہوتے نہیں صاحب اس معاملے میں یہی ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ